بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے جو اپنے بالوں کو ڈائے کرنا چاہتے ہیں بینہ کسی کیمیکل کے تو آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ٹوٹل دو انگریڈینٹ ہے جن سے ہم اس کو ریڈی کرنے والے ہیں اور اس کا کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ اپنے بالوں میں لکاتے ہیں تو کوئی بھی دیکھ کے آپ کو یہی بولے گا کہ آپ نے پالر سے اپنے بالوں کو ہیئر کلر کروایا لیکن ایسا نہیں ہونے والا بلکہ ہم نیشنل طریقے سے ہی کریں گے لیکن بہت خوبصورت آپ کے بال دیکھیں گے اور بہت زیادہ نیشنل قسم کا آپ کے بالوں میں کلر آئے گا تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے سبسکرائب کرنا بلکہ نہ بھولیں سب سے پہلے آپ نے ایک پتیلا لینا ہے اس کے اندر دوگلا ساپنے پانے ڈالنا ہے اور آپ کی فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے سات سے آٹھ چمچ کافی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے کافی کیا کرے گی کافی نیشنل طریقے سے آپ کے بالوں کو تلر دے گی جو کہ بہت خوبصورت نظر آئے گا اور بہت دی اس کی پیاری لکھ ہوگی میں عید یا شادی سے پہلے ہمیشہ یہ کلر کرتی ہوں اور یقین مانے کہ یہ پالر والے کلر سے سوگنا بہترین بھی ہے نیچرل بھی ہے اور یہ آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دینے والا اور آپ کے پیسو کی بھی بچت ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو تب اتارنا ہے جب ہمارا پانی جو ہے وہ آدھا رہ گیا یعنی کہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا پانی آدھا رہ چکا ہے اب ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اب آپ نے کوئی بڑی چیز لینی ہے کیونکہ آپ نے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کے لیے آپ لوگوں کو کوئی بڑا سا پتیلہ لینا ہے آپ نے اس کے اندر قدرتی مہندی آپ نے ایڈ کر لینی ہے قدرتی مہندی کا استعمال کرنا ہے وہ جو مارکیٹ سے دس بیس کی ملتی ہے وہ والی بلکل یوز نہیں کرنی قدرتی مہندی لینی ہے اپنے بالوں کی لیندھ کی اکورڈنگ آپ نے لینی ہے اور اس کے اندر جو کافی کا ہم نے پانی ریڈی کیا ہے وہ آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتی جانا ہے اور آپ نے ایک بات کا دیان رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کا کلر ہے جو ہم اس کو ریڈی کرنے والے ہیں یہ ٹھک ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو پتلا نہیں کرنا ہے آگے چل کے میں آپ کو کلیئر لی بتاؤں گی کہ آپ کو کس طرح کی کنسسٹنسی میں اس کو رکھنا ہے دوستو یہ کلر اتنا کمال قسم کا کلر ہے کہ اگر آپ اسے اپنے بالوں پر اپلائی کر رہے ہیں تو یقین مانے کہ کوئی بھی آپ کے بالوں کو دیکھیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پالر سے نہیں کروایا بہت اچھے ریزرٹ ہیں بہت کمال قسم کے ریزرٹ ہیں اور یقین مانے کہ میرون بھی آپ کو شیڈ دے گا براؤن بھی شیڈ دے گا ایک مکس سا شیڈ ہوگا لیکن آپ کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے اور شاین کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے اور اپلائی کرنے کا طریقہ آپ لوگوں نے بہت دیان سے سمجھنا ہے اگر آپ کو بہترین ذرس چاہیے آپ لوگوں نے اچھے دیگے سے مکس کرنا ہے مکسنگ کرنے کے بعد یہ آپ نے رات کو اس کو ریڈی کرنا ہے اس مہندی کو اور صبح اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو اچھے ریزرٹ چاہیے آپ لوگوں نے مکس کر کی اس کو آورنائٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور صبح اٹھ کے آپ نے اپنے بالوں میں اپلائی کر لینا ہے آپ نے تمام بالوں میں اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ شاور کیپ پہن لیں یا جو کچھ بھی پہننے آپ پہن سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تقریباً دو سے تین گھنٹے اپنے بالوں میں سے لگا رہنے دینا ہے اور دو سے تین گھنٹوں کے بعد آپ لوگوں نے اس کو نارمل پانی کے ساتھ واش کرنا ہے آپ نے شیمپو بلکل بھی یوز نہیں کرنا ورنہ آپ کو کلر جو ہے جو آپ کو رزرٹ چاہیے وہ نہیں ملیں گے اور جو آپ کو اپنے بالوں میں کلر چاہیے وہ کلر بھی آپ کو نہیں ملے گا اس لئے آپ لوگوں نے شیمپو سے واش نہیں کرنا آپ نے دوسرے دن جو ہے وہ شیمپو یا کنڈیشنر یوز کر سکتے ہیں جس دن آپ لوگوں نے یہ لگایا ہو کیر کلر اس دن آپ نے بالکل بھی شیمپو یہ کنڈیشنر یوز نہیں کرنا ہے انشاءاللہ دیکھئے گا کہ آپ کے بالوں میں بہت پیاری سی لک آئے گی اور سب سے مزید کی بات کہ جن لوگوں کے بال گرتے ہیں ان کے لیے یہ کلر جو ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے بال فریزی ہیں وہ بھی لازمی اس کو اپلائی کریں اس کلر کو کم سے کم آپ نے دو سے تین بار لگانا ہے لازمی تب ہی آپ کو بہترین ریزرٹس چاہیے جو ریزرٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ کو تب ملیں گے جب آپ اس مہنی کو اس کلر کو آپ دو سے تین بار لگائیں گے دین آپ کو ریزرٹس ملیں گے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ لوگوں نے تمام چیزوں کو فالو کیا تو دیکھئے گا کہ آپ کے بال جو ہیں وہ بہت خوبصورت آپ کے بالوں میں کلر بھی ہوگا آپ کے بال بہت خوبصورت بھی نظر آئیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پالر کے جو پیسے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے لازمی اس کلر کو کرنا ہے اور فیڈ بیک آپ لوگوں نے لازمی میسے شیئر کرنی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی رحمیڈی امیدہ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئی ہے تو چینل کو پریس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن ہے اس پر کلک کر کے آل پر کلک کر لیں